بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ 3 ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں شرارت عواز تالیہ مصنف اثر نومانی یہ کتاب آپ کے لئے بکشیر پاکستان آرڈیو لیبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر 0333 2495373 اور کال نمبر 0300 0919600 پر محمد عزر لطیف سے یہ کتاب 160 صفات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 3 صفہ نمبر 34 سے کار سلیم کے سامنے اس لڑک کے دوسری جانب فٹ پات سے لگی کھڑی تھی یہ ناصر صاحب یہاں کے کر رہے ہیں سلیم نے سوچا بڑی عجیب سی بات ہے ناصر نام کے جتنے لوگوں سے وہ اب تک ملا تھا وہ کسی نہ کسی دوسرے درجے میں فیرون سے صفت ضرور ثابت ہوئے تھے اور پھر یہ ناصر تو ان سے دو قدم آگے ہی تھا سلیم نے کیلے کا چلکا پھینکنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا پھٹ پات پر ایک چھوٹا سا گولڈ ڈرم رکھا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا برائے مہربانی کورا کرکٹ اس ڈرم میں ڈالیے سلیم نے ڈرم کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ہونٹو پر ایک عجیب حیال کے تحت شوخ سی مسکرہت ابر آئی یہ کیلے ایک طرح سے ہداداد اتیا تھے ان کے لیے کوئی شایان شان ڈرم ہونا چاہیے یہ سڑک بلکہ اسے گلی ہی کہنا چاہیے وہ مشکل اٹھا وہ بیس فٹ چوڑی رہی ہوگی سلیم پلٹ کر فتبات کے کنارے آ گیا کار کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی سلیم نے کیلے کا چھلکا چھٹکی میں پکڑا ہاتھ آگے پیچھے کر کے دو تین چھونکے دئیے اور تاک کر کھڑکی کی طرف پھینکا نشانہ ہاتھ آ گیا چھلکہ دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا سلیم نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے باقی میگزین کا جائزہ لیا کچھ چھے کیلے باقی رہ گئے تھے دوسرا کیلہ چھیلہ اور کیلہ موں میں رکھتے ہوئے دوسرا فائر کیا یہ نشانہ بھی چوک گیا بگر تیسرا حملہ کارگور ثابت ہوا چھلکہ بڑی صفائی کے ساتھ کھڑکی عبور کرتے ہی اندر گھس گیا سلیم نے ایک فاتحانہ مسرط محسوس کی اس کے بعد جب تک کیلے ہتم نہیں ہوگے یہ شغل جاری رہا چھے میں سے تین چھلکے کار کے نرم گدو پر آرام کر رہے تھے بلکہ ان میں سے ایک تو بہادری کے تمگے کی طرح سٹیرنگ ویل پر لٹکا ہوا جھول رہا تھا ناصر بگل میں زیورات کے دو بکس دبائے دکاندار سے مرامت ہوا اس نے سلیم کو نہیں دیکھا تھا دکان سے نکل کر وہ کار کی طرف آیا دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ سڑک پر پڑے ہوئے چھلکوں میں سے ایک پر اس کا پیر پڑا توازن سمالنے کی کوشش میں ایک دو مرتبہ ہاتھ لہرہ کر سکیٹنگ کی بڑی کامیاب نکل کی اور پھر دڑام سے زمین پر آ رہا سلیم نے مونہ پھیر لیا ہوتا تو یقیناً زور سے کہکہ لگا کر ہنس پڑتا اس نے بمشکل ہنسی ضبط کی اور ایک مرتبہ پھر ناصر کی طرف دیکھا کہ وہ کتنے تماشائیوں کی داد وصول کر سکا ہے ناصر کو جھیم پہ ہوئے انداز میں اٹھ رہا تھا اور اسی لمحے اس کی نظر سلیم پر پڑ گی ایک دم اس کے چہرے پر سختی آگی ازلات تنگے نگاہوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی کپڑے جھاڑتا ہوا وہ اٹھا اور تیس ست قدموں سے چلتا ہوا سلیم کے پاس گیا یہ بدتمیزی تمہاری ہے اس نے کار کی طرف اشارہ کیا یہ بدتمیزی ہے سلیم نے بڑی حیرت سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دہاتی اس چیز کو پو پو کہتے ہیں شہر والے اسے بدتمیزی کے نام سے پکارتے ہیں ویسے یہ تمہاری بدتمیزی ہے بہت شاندار ابھی نئی حریدی ہوئی معلوم ہوتی ہے کم سے کم بیس پچیس ہزار میں تو آئی ہوگی مگر میرا حیال ہے ساری بدتمیزیاں تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہوں گی حاصل طور سے سیکنڈ ہینڈ بدتمیزیاں تو سستی مل جاتی ہوں گی میرا اشارہ کیلے کے چھلکے کی طرف تھا نہ صرف جھلا کر بولا وہ تم نے پھینکے ہیں کیا چیز کیلے کے چھلکے اوہ ہاں مگر اس میں میری گلتی نہیں سلیم نے جواب دیا ادھر بورڈ پر لکھا تھا کہ کورا ڈرم میں ڈالیے تو ایڈیٹ وہ ڈرم ہے میں تو ڈرم ہی سمجھا تھا یہ تو تم نے اب بتایا کہ بدتمیزی ہے میرے سارے سوٹ کا ستیاں ناس ہو گیا ناصر نے غصے سے کہا ابھی سڑک پر گرے ہوئے چھلکے دیکھے ہیں تو اتنا گرم ہو رہے ہو اگر کہیں یہ بتا دو کہ تین چار چھلکے تمہاری بدتمیزی کے اندر بھی آرام کر رہے ہیں تو شاید بالکل ہی آپ اسے باہر ہو جاؤ گے کیا ناصر کا مو سرخ ہو گیا جی ہاں میں تو سب اندر ہی پھینکنا چاہتا تھا مگر نشانت چوک گیا سلیم نے بڑے اتمنان سے کہا مگر میرا دعویٰ ہے کہ تم یہاں میری جوہاں کھڑے ہو کر ایک بچھل کا اندر نہیں پھینک سکتے تم اپنے آپ کو بہت بڑا دادا سمجھتے ہو ناصر گھر آیا ذرا ٹھہرو میں ابھی تمہاری دادا گری نکالے دیتا ہوں یہاں کی پولیس تم جیسے بدماشوں سے اچھی طرح نمڑنا جانتی ہے ناصر نے ادھر ادھر دیکھا مین روڈ کے چوراہے پر کھڑے دو ٹرافک پولیس بلکہ کانسٹیبل یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے ناصر تیز سے اس قدموں سے چوراہے کی طرف چل دیا سلیم ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ ناصر ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیے واپس لوٹا غالباً کچھ کرنسی بھی حرکت میں آئی تھی کہ ناصر نے غصے کی سرحی تھوڑی بہت کانسٹیبل پر اس کے چہرے پر منتقل ہو گئی تھی اس لیے پہلا موقع واردات کا معینہ کیا کار کے اندر بھی جھان کر دیکھا تم نے کیلے کے چھلکے کیوں پھینکے مسٹر اس نے پوچھا واہ بھئی گویا یہ تیہ ہو گیا کہ میں نہیں پھینکے ہیں سلیم نے جواب دیا کیا گواہ ہے آپ کے پاس جس نے مجھے چھلکے پھینکتے دیکھا ہو کانسٹیبل نے ناصر کی طرف دیکھا اس نے خود میرے سامنے اقبال کیا تھا ناصر بولا کس نے سلیم نے پوچھا مسٹر تمہیں میرے ساتھ پولیس سٹیشن چلنا پڑے گا کانسٹیبل نے جواب دیا میں اتنا قانون پڑا ہوا نہیں ہوں مگر اس نیت سے سڑک پر کیلے کے چھلکے پھینکتا کہ کوئی شریف شہریس سے فسل کر اپنے ہاتھ پر توڑ بیٹھے یقیناً تاظرات ملکی کی کسی دفع کے تحت آتا ہوگا آپ ٹریفک کانسٹیبل ہیں سلیم نے پوچھا ہاں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی فوجداری جرم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھوں اور اسے دیکھ کر بھی مجرم کو گرفتار نہیں کر سکتا میرا یہ مطلب نہیں تھا سلیم نے جواب دیا میں تو صرف اس سامنے والے بورڈ پر عبارت پڑھوانا چاہتا تھا کون سا بورڈ کانسٹیبل سلیم کی انگلی کے اشارے پر دوسری جانب دیکھنے لگا وہ جس پر لکھا ہے نو پارکنگ سادہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں کارے کھڑی کرنا منع ہے تو پھر یہ کہ ان صاحب کی کار ٹھیک وہیں کھڑی ہے سلیم نے ناصر کی طرف دیکھا کانسٹیبل کی تیوری پر بل پڑ گئے تم مجھے میرے فرائض سکھانے کی کوشش کر رہے ہو جی نہیں صرف یاد دلانے کی زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا فرض اچھی طرح پہچانتا ہوں کانسٹیبل نے جواب دیا اور ناصر کی طرف گھوم گیا آپ کا حیال درست تھا حوالات کی سیر کیے بغیر ان مسٹر کا دماغ درست نہیں ہوگا لائیے رکشے کا کرایا نکالیے میں انہیں ابھی پولیس ٹیشن لے جاتا ہوں اور وہ جو ابھی ناصر نے کچھ کہنا چاہا آپ انہیں حوالات بیجنا چاہتے ہیں یا نہیں کانسٹیبل نے سخت لہجے میں پوچھا ناصر نے کوئی دوسری بات کیے بغیر جیب سے پرس نکال کر سو رپے کا نوٹ کانسٹیبل کے ہاتھ پر رکھ دیا اب آپ اتمنان سے گھر جائیے کانسٹیبل نے سرحل آتے ہوئے کہا اور سمجھ لیجے کہ آپ کا کام ہو گیا ناصر اپنی کار کی طرف چل دیا ایک موٹر رکشہ قریب سے گزرا اے کانسٹیبل نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی رکشے والے نے پلٹ کر دیکھا اور مو بناتے ہوئے بریک لگا دی آو مسٹر کانسٹیبل نے سلیم سے کہا واہ میرے مولا سلیم نے گہری سانس لی بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک حوالدار صاحب آپ یقین کریں کہ میں گزشتہ ایک گھنٹے سے حوالات جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی حدا کا بندہ میری مدد کے لیے تیار نہیں ہوا اور جب میں نے ارادہ ملتوی کر دیا تو اب یہ دیکھئے تو مسٹر حوالات تو تم اب بھی نہیں جا رہے کانسٹیبل نے ایک پرسرار مسکراہت کے ساتھ جواب دیا جی سلیم نے چونگ کر اس کی سورت دی دیکھی جی مگر یہ رکشہ میری ڈیوٹی آف ہو چکی تھی گھر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر والے نے ایک مرگی بھیج دی کانسٹیبل نے رکشے کے ہڑ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ مسٹر تو اپنی گھر صدارے رپورٹ کیا میرا باپ لکھوائے گا ظاہر ہے سلیم سر کھ جانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا حوالدار جی ابھی گھر سے رکشہ لے کر نکلا ہوں رکشے والا گڑ گڑ آیا چلوے میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں جس رکشے والے کو پکڑو وہ یہی کہتا ہے کہ حوالدار جی میں ابھی ابھی گھر سے نکلا ہوں پتہ نہیں تم لوگ دھندہ کس وقت کرتے ہو وہ سلیم کی طرف گھوما بیٹھو بابو جی میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے تمہیں مین روڈ پر ہی اتار دوں گا تھوڑی بہر رکم تو حلال ہو ہی جائے گی نیا پیرا گراف کار نے دو دن لمبی لمبی ہچکیاں نہیں اور ہموش ہو گی نجمہ نے برا سا مو بناتے ہوئے ایک مرتبہ پھر چاوی گمائی کچھ دیر تک گھرر گھرر کی آوازیں نکلتی رہیں مگر انجن پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا کہا تھا کہ کوئی ٹیکسی کر لو مگر اس کھٹارے میں بیٹھ کر گھر سے مت نکلو رضیہ بولی لیکن تمہیں پتہ نہیں کیوں یہ ٹیکسلا کی بیٹی اتنی پسند ہے میں تو نجانے کتنی مرتبہ انکل سے کہہ چکی ہوں کہ اس کمبخت کا کریا کرم کر دیں مگر وہ سنتے ہی نہیں ظاہر بات ہے وہ کیوں سنیں گے ان کی اور ان کے بیٹے کی سواری کے لیے وہ نئی کار جو موجود ہے رضیہ نے بگڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان سے اتنا دبتی کیوں ہوں دبنے کی بات نہیں ہے رضیہ سو تیلے ہی سہی مگر وہ میرے چچا ہے ابباجان کے انتقال سے لے کر اب تک کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ یہ لاکھوں کی جائدات لوٹ خسوٹ کر کھا چکے ہوتے اس کے علاوہ انکل ایک بڑی فیکٹری کے مینجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں یہ چھکڑا کار ان کے استعمال میں رہے تو بدنامی اپنی ہی فیکٹری کی ہے کہ اس کام مینجنگ ڈائریکٹر ایک کار نہیں ہری سکتا میرا کیا ہے اول تو نکلنا ہی زیادہ نہیں ہوتا اور کبھی ہوتا بھی ہے تو کار نہیں ہویا پرانی کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا تو اب لگاتی پھروں دھکے میں تو ٹیکسی کر کے گھر جاتی ہوں رضیہ نے جواب دیا اور نیچے اترنے لگی ارے ارے نجمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے اس مسئیبت میں چھوڑ کر تم آرام سے گھر نہیں جا سکتی تو پھر مسئیبت کو یہیں چھوڑو اور تم بھی میرے ساتھ چلو میرا مطلب اس کار سے نہیں اس دوسری مسئیبت سے تھا جس میں تم نے مجھے فسایا ہے ارے ہاں رضیہ چونکی میں تو بھول ہی گئی تھی کہ ہم لوگ تارک بھائی کو لینے ائرپورٹ جا رہے ہیں مگر جب بیگم صاحبہ شوہر کے آنے کا دل بون سکتی ہیں تو میں کس گھنتی میں ہوں وہ تو بھلا ہو تمہارے انکل کا تم سے زیادہ انہیں تارک بھائی کا حیال رہتا ہے میں سمجھتی ہوں اٹھتے بیٹھتے صرف ان کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں اگر وہ نہ بتاتے کہ آج جمعہ ہے اور تمہیں تارک سلیم کو رسیب کرنے جانا ہے تو آپ کی شوہر نامدار ائرپورٹ پر ہی بھڑکتے رہتے ہیں میرے حیال سے واپس جا کر یہی کہہ دیں گے کہ آج کی فلائٹ سے نہیں آئیں نجمہ نے باہر نکل کر کار کا ہڈ اٹھاتے ہوئے کہا ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے رضیہ بولی مگر مجھے شک ہے کہ انکل کو ابھی تک ہماری بات اوپر پورا یقین نہیں آیا اگر ہم نے یہ بہانہ بنایا تو وہ اور زیادہ شبے میں پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تارک بھائی کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں جس کا بات بھانڈا پھوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بات تو ہے نجمہ نے فکر مند لہجے میں کہا پھر کیا کیا جائے تم نے ائرپورٹ سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس وقت کوئی جہاز آتا بھی ہے یا نہیں کہیں انکل فون کر بیٹھیں اور وہاں سے جواب دیا جائے کہ آج تو امریکہ سے کوئی فلائٹ نہیں آئی بس اتفاق ہی ہے کہ آج سچ مچ پی آئے کی ایک فلائٹ امریکہ سے شام کے پانچ وجہ لینڈ کرنی ہے نجمہ نے بتایا ورنہ تم نے تو پھٹ سے جمعہ کے دن مو سے ہی نکال دیا تھا اب اس مریضے غم کی نبزیں کب تک شمار کرتی رہوگی رضیہ نے ناک چڑھاتے ہوئے بولا اتنی جلدی کیا ہے اب بھی صرف ساڑھے پانچ بجے ہیں نجمہ نے بیٹری کا کنیکشن کستے ہوئے جواب دیا اگر جہاز پانچ بجے آتا ہو تو کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے پہنچتے ساڑھے چھ ساتھ تو بجنا چاہیے اور پھر کوئی معقول بہانہ بھی سوچنا ہے یہ کھٹارا یہاں سے چلے تو سہی خدا نے چاہا گھر پہنچتے پہنچتے ساتھ کیا آٹھ بج جائیں گے رضیہ بولی کہیں تمہیں یہ ہوش فہمی تو نہیں کہ خدا نہاستہ یہ اس وقت بھی مان جائے تو اب راستے میں کہیں نہیں روٹھے گی نجمہ نے ہڈ بند کیا سیٹ پر سے اٹھ کر ایک مرتا پھر چابی گمائی اور غنیمت کے اس مرتبہ انجن میں ایک انڈڑائی لے کر جاگ اٹھا کار اسٹارٹ ہو گئی آؤ بیٹھو نجمہ نے اپنی کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا بھئی ذرا مجھے اتمنان کر لینے دو کہ ہمیں یہ بہلا تو نہیں رہی ہے رضیہ نے دوسری طرف سے گھوم کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا ایسا نہ ہو کہ ادھر میں اندر قدم رکھوں اور ادھر یہ غالباً کار کو یہ بات سچ مچ ناغوار گزری رضیہ کا فکرہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر ہفا ہوگی رضیہ نے جلدی سے بڑھتا ہوا پیر واپس کھینچ لیا دیکھا میں نے کیا کہا تھا وہ گھبرائی ہوئی بولی بڑی کالی زبان ہے تمہاری نجمہ نے مو بزورتے ہوئے جواب دیا ایک گہری سانس لے کر اس نے پھر سچ آن کیا اور ہوشی سے اچھل پڑی انجن پھر سٹارٹ ہو گیا تھا حیرت ہے رضیہ نے سر ہلایا بس اب ایک لفظ نکالے بغیر جلدی سے بیٹھ جاؤ نجمہ نے کہا پرانے ملازموں کی طرح یہ کار بھی مزاج دار ہو گئی ہے ذرا اس بات پر بھی برداشت نہیں کر سکتی رضیہ نے درتے درتے پہلے ایک اور پھر دوسرا قدم اندر رکھا اور سیٹ پر بیٹھ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا نجمہ نے گیر ڈالتے ہوئے ایکسیلیٹر دبایا اور کار جیسے بمجبوری آگے بڑھتی گئی میرا مطلب کار سے نہیں اس بڑی مصیبت سے ہے جس میں تم نے مجھے فسا دیا ہے میں یوں ہی ادھر ادھر کے دو چار چکر لگاتی ہوں نجمہ نے کہا تم کوئی معقول بہانہ سوچتی رہنا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ائرپورٹ پہنچنے میں دیر ہوگی تھی چنانچہ تارک بھائی یہاں اترے بغیر اپنے گھر چلے گئی ہاں اور کیا اب جام نگر کے دہاتی قصبے میں لوگ ہوائی جہاں سے جانے لگے ہیں ہائے اللہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ تارک بھائی جام نگر کے رہنے والے ہیں رضیہ نے کہا مگر ان میں تمہاری دلچسپی قابل تعریف ہے ایک ایک تفصیل ذہن میں محفوظ کر لی ہے تمہارا سر کر لی ہے نجمہ نے جواب دیا انکل گزشتہ سات دن میں اتنے سوالات کر چکے ہیں کہ ساری تفصیلات خود ہی اذبر ہوتی چلی گئیں نجمہ نے چراہے پر پہنچ کر کار الٹے ہاتھ کی طرف موڑ لی وہ دونوں ہی کوئی بہانہ سوچنے میں مصروف تھی حاصل طور پر نجمہ جسے بات کلنے کی فکر بارحال رضیہ سے زیادہ تھی اس سوچنے وقتی طور پر اس کی توجہ ڈرائیونگ طرف کم کر دی ابھی وہ چراہے سے زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اچانک قریب کی گلی سے ایک موٹر رکشہ نکل کر سامنے آ گیا نجمہ نے گھمرا کر بریک پر پہر رکھا مگر پرانی کار کے بریک بھی کچھ ایسے زیادہ مستعد نہیں تھے کار رکھتے رکھتے بھی رکشہ سے ٹکرا گئی ٹکر ہر چند کے حلکی تھی مگر چونکہ پہلوس ہی لگی تھی اس لیے رکشہ دوسری طرف اُلٹ گیا اس جانب سے چونکہ پہلا نمبر کانس ٹیبل کا تھا چنانچہ پہلے وہ اور اس کے پر سلیم آگے پیچھے سڑک پر آ رہے رکشہ نے سڑک سے پنتالیس ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے سلیم کے ٹکر مار دی خود کا ایک آنی ڈنڈا اتنی زور سے سلیم کے سر پر لگا کہ اس کا سر بھنا کر رہ گیا ڈرائیور جو صرف ایک کلابازی کھانے کے بعد اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا تھا جلدی سے ان دونوں کی طرف لپکا رکشہ سیدھا کیا اور سواریوں کے زہم دیکھنے کے لیے پہلے رکشہ کی باڑی پر آئے ہوئے خرونچے دیکھنا ضروری حیال کیا اتنی دیر میں نجمہ اور رضیہ بھی گبرائی ہوئی کار سے اتر کر کانسٹیبل اور سلیم کے قریب پہنچ چکی تھی کانسٹیبل نے اتنی احتیاط سے جتنی احتیاط کوئی کپڑو پر لگی ہوئی مٹی جھاڑنے میں برٹتا ہے ایک کندہ جھٹک کر سلیم کو سڑک پر لیٹنے کا موقع دے دیا تھا سر کی بنبناہت کم ہوئی تو سلیم نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا مگر دو حسین لڑکیوں کو اپنی طرف آتے اور بڑھتے دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں بیگم صاحبہ آپ کو کار روکنا نہیں آتی تو چلانا کیا ضروری تھا کانسٹیبل نے لباس سے اندازہ کر لیا تھا کہ لڑکیاں کسی بڑے گھر کی معلوم ہوتی ہیں ویسے بھی کار نہیں ہو یا پرانی چھوٹے لوگوں سے معنوس نہیں ہوتی میں معافی چاہتی ہوں نجمہ نے جلدی سے کہا غلطی واقعی میری تھی کہ تم ہموش رہو میں بات کرتی ہوں رضیہ نے درمیان میں مداحلت کی ہماری کوئی غلطی نہیں تھی رکشہ ایک گلی سے نکل رہا تھا اسے لازم تھا کہ پہلے مین روڈ کے ٹرافک کو گزرنے دیتا آپ کا لائسنس کہا ہے کانسٹیبل نے نجمہ سے کہا لائسنس بعد میں مانگنا پہلے یہ بتاؤ تمہارا نمبر کیا ہے رضیہ نے تیری سے پوچھا تم مجھے ٹرافک کے کانسٹیبل معلوم ہوتے ہو تم رکشہ میں موجود تھے مگر اس کے باوجود ڈرائیور نے ٹرافک کے اصولوں کی حلاف ورزی کی بی بی جی ڈرائیور بھی معنی سے فارق ہو کر آ گیا تھا یہ جو میرا رکشہ ٹوٹ گیا ہے اس کے پیسے کون دے گا رضیہ نجمہ نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے سلیم کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک سڑک پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا آس پاس لوگوں کی بھیڑ بھی جمع ہوتی جا رہی تھی بیچارے کا سر پھٹ گیا ہے مجمع میں سے کسی نے کہا کتنا ہون نکل رہا ہے اور سلیم نے دل میں حیرت سے کہا شاید یہ رکشہ کے آہری آہنی ڈنڈے کی کرامت ہے مگر تاجب ہے مجھے ابھی تک خون نکلنے کا احساس نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ مجھے جائز طور پر بے ہوش ہو جانا چاہیے نجمہ اور رضیہ گھبرا کر سلیم کی طرف متوجہ ہوئی نجمہ نے گھبرا کر اس کا سر دیکھا خون واقعی حاسی مقدار میں نکل گیا تھا چند ہراشیں سیدھے بازو پر بھی دکھائے دے رہی تھی خون کا نام سن کر کانسٹیبل نے اپنے جسم پر بھی نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ ایک دو جگہ سے چھلنے کے علاوہ باقی سب حیریت تھی انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے چلو نجمہ نے اٹھتے ہوئے رضیہ سے کہا رضیہ نے اسبات میں سرہ لائیا یہ لو اس نے اپنے بیک سے سو سو کی چند نوٹ نکال کر رکشے والے کے ہاتھ پر رکھے اس سے اپنا رکشہ ٹھیک کرا لینا وہ کانسٹیبل کی طرف گھومی میرا ڈیڈی ڈی ایس پی ہیں رضیہ نے کانسٹیبل کا گھورتے ہوئے کہا آپ سے جواب تلبی تو بعد میں ہوگی پہلے آپ ان صاحب کو اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیں وہ ایک مرتبہ پھر رکشہ ڈرائیور سے مہاتب ہوئی تم بھی کانسٹیبل صاحب کی مدد کرو بچوں آج بڑی بری طرح فسے ہو کانسٹیبل نے سلیم کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں سوچا ڈی ایس پی کی لونڈیا ہے خدا حیر ہی کرے اگر اس جھنگڑے میں رکشے میں بیٹھنے سے پہلے کچھ حالات ظاہر ہوگے تو قیامت ہی آ جائے گی جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے پھوٹ نکلو سلیم کو کار کے پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا مسائبہ میرا کوئی قصور نہیں کانسٹیبل نے بڑی ہشامت سے کہا آپ ان صاحب کو لے کر اسپتال جائیں میں اس کمبات کا چلان کرتا ہوں بلکل ہی اندے ہو کر رکشہ چلاتے ہیں نجمہ نے رضیہ کا بازو پگڑ کر دبایا مطلب یہ تھا کہ سستے چھوٹ رہے ہیں اب جانے ہی دو تمہارا نمبر کیا ہے رضیہ نے ایک دم چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا نمبر پوچھے کیا کریں گی مسائبہ بس اس مرتبہ معاف کر دیں کانسٹیبل نے پبلک کے حیال سے ہاتھ نہیں جھوڑے تھے مگر اس کے لہجے میں ہاتھ جھوڑنے کی تمام تاثراتی کیفیت موجود تھی اچھی بات ہے رضیہ نے گویا نرم پڑھتے ہوئے جواب دیا مگر تم اس رکشے والے کا چلان بھی نہیں کروگے اور آئندہ کسی رکشے میں مخت سواری کرتے ہوئے اس بات کا حیال رکھوگے کہ کم سے کم وہ رکشہ ٹریفک کے اصول نہ توڑنے پائے نجمہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں اس نازک وقت میں کار اپنی نازک مزاجی نہ دکھانے لگے آیتل کرسی پڑھتے ہوئے اس نے سچ آن کیا اور جیسے کار کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی اعتراض کے بغیر سٹارٹ ہوگی ایک گہری سانس لیتے ہوئے نجمہ نے ایکسیلیٹر دبا دیا اگلے موڑ تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی کبھی کبھی تو تم اتنی صفائی سے جھوٹ بول جاتی ہو کہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی یقین ہو جاتا ہے نجمہ نے کہا تو تمہارے ڈیڈی ڈی ایس پی ہیں داد نہیں دوگی کہ اکٹھی تین مصیبتوں سے صحیح سلامت نکال لائی ہوں رضیہ مسکرائی ڈرائیونگ لیسنس تمہارے پاس نہیں تھا ایکسیڈنٹ تم کر بیٹھی تھی رکشے والا علیدہ سڑ پر پڑھ رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ جو چوتھی مصیبت گلے پڑھ گئی ہے اس کا کیا ہوگا ہوگا کیا ہاسپیڈل ہی تو لے کے جا رہے ہیں چوٹ معمولی ہوئی تو مرہم پٹی کرا کے سو پچاس روپے دے دیں گے اور نہ ہوئی چوٹ معمولی تو پھر تب تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوگی ہاسپیڈل میں داہل کرانا پڑے گا ممکن ہے کوئی ڈاکٹر حادثے کی رپورٹ بھی کر دے اور رپورٹ کر دی گئی تو پھر چالان پولیس عدالت یا اللہ نجمہ گبرا گی یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آگئی ہے ذرا سنبھل کے رضیہ نے وارننگ دی گبراہٹ میں کوئی اور ایکسیڈنٹ مت کر بیٹھنا کار تم چلاوگے میرے تو ہاتھ پوں پھولے جا رہے ہیں نجمہ نے بریک لگا دیئے کہیں بھی نہیں رضیہ نے اسے غور سے دیکھا ویسے کہ ویسے ہی ہیں اتنی دیر میں کچھ تو موٹے ہوئے ہوتے رضیہ نے جواب دیا اور نجمہ کے نیچے سے ڈرائیونگ سیٹ پر کھس گئی مزاگ پھر کر لینا پہلے کوئی ترکیب سوچو تم نے میرے دماغ کو ترکیبیں سوچنے کی مشین سمجھ رکھا ہے کیا رضیہ کار آگے بڑھاتے ہوئے بولی جہاں کوئی بات ہوئی رضیہ کوئی ترکیب سوچو کچھ تم اپنے ذہن پر بھی تو زور ڈالا کرو پچھلی سیٹ پر سلیم بڑے آرام سے لیٹا ہوا گفت کو سن رہا تھا اس نے لیٹے ہی لیٹے پہلے سر اور پھر باقی جسم کا جائزہ لے کر اتمنان کر لیا تھا کہ ہترے کی کوئی بات نہیں سر کے پچھلے حصے میں ذرا سی چوٹ آئی تھی خون نکلنا بند ہو چکا تھا ایک ہلکے سے درد کے علاوہ باقی سب حیریت تھی وہ چاہتا تو ابھی ہوش میں آ کر نجمہ اور رضیہ کی پریشانی دور کر سکتا تھا مگر یہ حیال کتنا روپ ارور تھا کہ دو خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے پریشان ہیں اور وہ بھی اس پردیس میں کیا سوچ رہی ہو نجمہ نے کچھ دیر کے بعد پوچھا سوچ رہی ہوں کہ یہ صاحب ہاں سے ہوشوزہ اور شکیل معلوم ہوتے ہیں معلوم کیا ہوتے ہیں ہم ہیں ہی حوصورت سلیم نے دل میں کہا بارحال اس حسین رائے کا شکریہ تو پھر نجمہ نے کہا شوہر کی حیثیت سے کچھ برے تو نہیں رہیں گے رضیہ نے جواب دیا کس کے شوہر کی حیثیت سے سلیم نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھنا چاہا مگر لمبے سیاہ بالوں اور ساڑھی کے لٹکے ہوئے پلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا اچھی تو دونوں ہی معلوم ہوتی ہیں کوئی بھی مل جائے اور اگر سگی بہنیں نہیں تو دونوں کیسو پر غور کیا جاتا ہے ویسے نکاح سے پہلے صورت دیکھنے کا موقع مل جاتا تو اچھا تھا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا نجمہ بگڑ کر بولی کیا پتا کون ہے کیا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تو ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایک فرضی بات کو عملی جامعہ بھی پہنانے بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں جامعہ کا مجھے بھی کوئی حاصل شوق نہیں ہے اور یوں بھی آج کل شیروانی متروک ہوتی جا رہی ہے جامعہ کی پرواہ کون کرتا ہے نکاح تو سوٹ میں بھی ہو جاتا ہے بلکہ ترقی پسند اصحاب کے نزدیک تو سوٹ پہن کر ہی ہوتا ہے سلیم سوچ رہا تھا میں نے تو ایک بات کہی تھی رضیہ نے جواب دیا تمہیں اتنا برا لگا ہے تو جانے دو مگر میرا حیال ہے تم نے غور سے نہیں دیکھا کچھ اتنا برا بھی نہیں ہے بیچارہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری کار سے زہمی ہوا ہے ہماری فلموں میں ایسی کسیچوشن آجائے تو دو گھنٹے میں محبت شادی بلکہ بعض روایات کے مطابق بچے تک ہو جاتے ہیں تو پھر تم کر لینا اس سے شادی نجمہ چھڑ کر بولی میری ایسی قسمت کہاں رضیہ نے تھنڈی سانس بڑھی اس وقت ہو نہیں سکتی اور جب تک وہ اسپتال سے صحتیاب ہو کر نکلے تو کیا پتا تمہاری نیت بدل چکی ہو خدا کے لیے رضیہ مزاق پھر کر لینا ہسپیٹل قریب آتا جا رہا ہے کوئی ترکیب نکالو میں کسی پریشانی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں نجمہ نے بڑے ہشامدانہ لہجے میں کہا ترکیب ہی تو بتا رہی تھی مگر تم سنتی کہاں ہوں رضیہ نے جواب دیا وہاں ڈاکٹر ضرور پوچھے گا کہ یہ کون ہے چوٹ کیسے لگی وغیرہ وغیرہ پریشانی سے بچنا چاہتی ہو تو ایکسیڈنٹ والی بات چھپانا پڑے گی کہہ دے نا میرے شوہر ہیں گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ پیر فسل گیا بھئی واہ کیا غزب کی ذہانت پائی ہے اس لڑکی نے سلیم نے دل ہی دل میں داد دی اور اگر ہوش میں آنے کے بعد اس نے ہمارے بیان کی تردید کر دی تو نجمہ نے سوچتے ہوئے پوچھا تم اسے ہوش میں آنے کا موقع ہی کیوں دو رضیہ نے جواب دیا اس لیے تو میں نے شوہر والی بات تجویز کی ہے تم جیسی خوبصورت مالدار بیوی پینے پانے کے بعد رہے سہے ہوش بھی غائب نہ ہو جائیں تو کہنا حق ہے سلیم نے لیٹے لیٹے بڑے حلوس سے گردن ہلائی بہانہ ہی اگر بنانا ہے تو شوہر میرا مطلب ہے یہی کہنا کیا ضروری ہے جو تم کہہ رہی ہوں نجمہ نے کہا ہم انہیں اپنا کوئی عزیز بھی تو بتا سکتے ہیں سلیم گھبرایا لڑکیاں اگر کسی کو عزیز بنانے پر آتی ہیں تو انہیں بھائی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں سوچتا مثلا تمہارے کزن ہو سکتے ہیں نجمہ نے جواب دیا سلیم نے اتمنان کی سانس لی بعد اگرچہ وہ بھی بھائی والی تھی مگر انگریزی میں کزن کہنا ایتا برا نہیں لگتا جتنا اردو میں بھائی کہنا اسی لئے تو لوگ انگریزی گالیاں بھی بڑے اتمنان سے سن لیتے ہیں اور تمہارے کیوں نہیں ہو سکتے رضیہ نے پوچھا ابھی تو شوہر بنانے پر تیار تھی اور اب کزن بنانے بھی گوارہ نہیں میں اب بھی تیار ہوں رضیہ نے فوراں جواب دیا مگر اس حساب سے بھی میرے شوہر تمہارے کزن ہی ہوں گے اللہ میاں ان دونوں لڑکیوں میں کہیں یہ مرگا حرام ہی نہ ہو جائے سلیم نے دعا مانگی اور دل ہی دل میں نجمہ رضیہ سے محاطب ہوا کیا ذرا سی بات پر جھگڑا کر رہی ہو سیدھی سی بات ہے نا ٹاس کیوں نہیں کر لیتی اوف فوری رضیہ کتنی بیتکلفی سے ایسی باتیں کر لیتی ہو شرم بھی نہیں آتی نجمہ نے کہا اگر وہ سن رہے ہوئے تو سب سن رہا ہوں سلیم نے دل میں جواب دیا مگر بول کر مزا کرکرا نہیں کرنا چاہتا تو پھر کیا ہوا رضیہ نے جواب دیا مگر اس کے باوجود احتیاط پچھلی سیٹ پر ایک گہری نظر ڈالے بغیر نہیں رہ سکی تھی سلیم بظاہر ہوش میں نہیں معلوم ہوتا تھا پتہ نہیں بیچارے کی کتنی چوٹ لگی ہے ابھی تک ہوش میں نہیں آیا وہ آہستہ سے بولی تو پھر یہی تہرہا نا نجمہ کو ابھی تک اتمنان نہیں ہوا تھا کہ تم انہیں اپنا کزن بتاؤ گی اچھا یہ گرے کہاں سے ہیں زینے کی سیڑھیوں سے جیسے کہ تم نے کہا تھا مگر میرے گھر میں تو گرنے کے لئے کوئی زینہ ہی نہیں ہے اس لئے لازمی تمہارے زینے سے گرے ہوں گے رضیہ نے وکیلوں کسی جرہ کی اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے کزن تمہارے گھر کیا لینے گئے تھے ضرور کچھ دال میں کالا کالا ہے کالا کالا نہ لال لال نجمہ چھڑ کر بولی تمہارا سر ہے ہرگز نہیں میرا سر دال میں نہیں ہوسکتا میں بھول ہی گئی تھی نجمہ نے جلدی سے کہا وہ تو اس وقت ہے کڑاہی میں ہے نہیں کڑاہی میں بھی نہیں رضیہ نے بڑی افسورتی سے سر کھلایا اوکھلی میں ہے اور میں تمہاری وجہ سے میری پیاری سہی لی ارے نجمہ ایک دم چونک سی گئی تمہارے کزن کا نام کیا ہے نجمہ نے پوچھا نام رضیہ نے بھومیں اچکائیں جی وہ تو کہیے مجھے حیال آ گیا یہی سوال ہوسپیٹل میں پوچھا جاتا تو کیا کرتی اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا موسیقی